السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گراہک نے دکان میں جا کر دکاندار سے پوچھا کہ کیلے کس دام کے ہیں تو دکاندار نے جواب دیا کہ کیلے چالیس روپے درزن اور سیب ساٹھ روپے کلو ہے اتنے میں ہی دکان پر ایک عورت بھی آگئی اور دکاندار سے کہا کہ مجھے ایک درزن کیلے چاہیے کتنے روپے کے ہیں تو دکاندار نے کہا بیس روپے درزن ہے اور سیب ساٹھ روپے کلو ہے تو عورت نے الحمدللہ پڑھا یہ سن کر پہلے سے موجود گراہک نے کھا جانے والی نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا اس سے پہلے وہ گراہک دکاندار سے کچھ کہتا دکاندار نے گراہک کو اشارے سے چھپ رہنے کو کہا اور دکان سے سامان خرید کر خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے کہنے لگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے انہیں خواہ کر بہت خوش ہوں گے عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گراہک کی طرف دیکھا افیر کہنے لگا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے تجھے کوئی دھوکھا نہیں دیا یہ عورت چاریتیم بچوں کی ماں ہے کسی سے بھی کسی طرح کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے میں نے کئی بار کوشش کی ہے مگر ہر بار ناقامی ہوئی ہے مگر اب مجھے یہی طریقہ ملا ہے کہ میں اسی طرح کم سے کم دھام لگا کر دوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ بھرم بھی قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی بھی محتاز نہیں ہے میں یہ تجارت اللہ رب العزت کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا اور ثواب کا طلبگار ہوں دکاندار نے کہا کہ یہ عورت ہفتے میں ایک بار آتی ہے اور جس دن بھی آتی ہے اس دن میری دکانداری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت برکت ہو جاتی ہے یہ سن کر گراہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے آگے بڑھ کر دکاندار کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا با خدا لوگوں کی مدد کر کے جو لذت ملتی ہے اسے وہی جانتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جتنا ہو سکے دوسروں پر خرچ کریں اور یقین مانئے کہ آپ جتنا غریبوں پر خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور دے گا ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمارے مدد کے طلبگار ہیں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلا سکتے کسی سے مانگ نہیں سکتے ہم ایسے لوگوں کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ انہیں محسوس بھی نہ ہو اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستوں آج کی یہ کہانی کافی چھوٹی تھی مگر سبق سے بھری ہوئی تھی آج کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی